آج کی اس نشیس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تلسی کے کیا فائد ہیں آپ کی زندگی دمے کے امراض میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کو بھی تلسی کے پتے ان کے لیے بہت ہی فائدے مند اسلام علیکم فرنڈز ارشیق لیننگ کے پلیٹ فارم سے پروگرام ادابع صحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی صحت کا بہترین انداز میں خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں اپنی فیملی اپنے عزیزوں کا رب اپنے حلقہ حباب میں سب کا بہترین انداز سے خیال رکھ رہے ہوں گے ویورز آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہمارا مقصد رہا ہے کہ آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے مختلف قسم کی بیماریوں کی وجوہات علامات اور ان کے علاج کے بارے میں گاہے بگاہے بتاتے رہیں ویورز اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری جڑی بوٹیاں عطا فرمائی ہیں ہمارا اسی لیے مقصد رہا ہے ہمیشہ کہ آپ کو ان جڑی بوٹیوں کے استعمال سے مختلف قسم کی بیماریوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے رہنمائی کرتے رہیں تاکہ آپ اور آپ کے چاہنے والے اپنی صحت کا بہترین طریقے سے لطف لے سکیں ویورز آگے جاننے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا ہر قسمت بولیے گا تاکہ ہیلس سے ریلیٹڈ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ کے چاہنے والے اس سے فوائد حاصل کر سکیں آج کی اس پروگرام میں ویورز ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی بوٹی کے بارے میں ایک ایسے پتے کے بارے میں جسے اللہ تعالی نے بہت ہی مختلف جگہوں پر جگہ جگہ پیدا کیا ہے یہ دنیا کے ہر کونے میں کسی بھی قسم کی زمین میں یہ پودا اگ جاتا ہے جی ہم بات کر رہے ہیں تلسی کی آج کی اس نشنس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ تلسی کے کیا فوائد ہیں آپ کی زندگی میں ویورز اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تلسی کے فوائد کیا ہے نظر زکام کی صورت میں تلسی کے پتے کچھے چبانے سے آپ کو بہت زیادہ فاقہ ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دھمے کے امراض میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کو بھی تلسی کے پتے ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں وہ لوگ ویورز جن کے گردے میں پتری ہوتی ہیں انہیں چاہیے کہ صبح نہار موں چند ایک پتیاں لیں اس کی تلسی کی اس کے ساتھ آپ ایک پانی لیں پانی کے اندر شہد مکس کریں اور اسے پییں آپ محسوس کریں گے کہ چند ایک دن میں آپ کے گردے کی تکلیف بھی ختم ہو رہی اور اس کے ساتھ ساتھ جا آپ کے گردے میں پتری تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے ویورز یہاں پر آپ کے کور چیز تھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گلے کے امراض میں مبتلا رہتے ہیں جن کی آواز اکثر بیٹھ جاتی ہیں یعنی بولنے میں یا بات کرنے میں اکثر محسوس ہوتا ہے کیونکہ گلے میں خراش ہے آپ امید کریں گے کہ دو سے تین دن بعد آپ کو اپنے گلے میں بہت زیادہ بہتری محسوس ہوگی لیکن ویورز یہاں پہ میں آپ کو ایک بات داتا چلیں گے اگر آپ اپنے گلے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اسے روٹین میں کریں اپنی روزمرا کی روٹین بنالیں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا گلہ آپ کی آواز پہلے کی نسبت قطرے بہتر ہوگی امید کرتے ہیں ویورز کے آج کے اس پروگرام میں آپ کو تلسی کے جو فوائد بتائیں گے آپ اپنی ڈیلی لائف میں ان کو تلسی کو یعنی کہ ایٹ کریں گے اور اس کے فوائد سے اپنی صحت کے لیے بہتر اور مصبت فیصلے لے سکیں گے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہترین انداز میں خیال رکھیں ہیلتھ ریلیٹڈ ٹاپک سے کسی قسم کے بھی آپ کی کوئی بھی سوال آتا ہوں یا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کیوریز ہوں آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے فی امان اللہ